جب کوئی ویکتی یا سنسطان بینگ سے لیا اپنا کرز چکانے میں اسمرت ہو جاتا ہے تو اسے دیوالیا گھوشت کر دیا جاتا ہے حالق یہ سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے اتنا آسان ہے نہیں اس پرکریہ کو قانونی کاریوائی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے اس سنسطان یا ویکتیتو کو پہلے کورٹ میں عرضی داخل کرنی ہوتی ہے اس کے بعد کورٹ اس شخص کی دلیلوں کو سنتا ہے اور یدی عدالت کو اس کی دلیلیں صحیح لگتی ہیں تو اسے دیوالیا گھوشت کرنے کی پرکریہ شروع کر دی جاتی ہے اس پوری کاریوائی میں لگ بگ ایک سو اسی دنوں کا سمیل لگتا ہے دیوالیا گھوشت ہوتے ہی اس شخص کی سمپتی تو ضبط کر لے جاتی ہے لیکن ساتھ ہی اس کی گیرنٹی لینے والے ویکتی پر بھی کاریوائی ہوتی ہے بھارت میں دیوالا اور دیوالیا سہیتہ قانون آئی بی سی دوہزار سولہ میں بنا تھا جو حال ہی میں آئی ہے کہ یاچکہ سے پھر چرچاؤں میں آ گیا ہے حال ہی میں سپریم کورٹ میں دیوالا اور دیوالیا پن سہیتہ کے مہتوپون پراؤدھانوں کو چنوٹی دی گئی ہے جس میں یاچکہ کرتا جو دیوالا گھوشت کیے گئے ویکتی کا گیرنٹر تھا اسے اپنا معاملہ پیش کرنے کی عنومتی نہیں دی گئی تھی بتا دیں ویکتی کا گیرنٹر وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے ویکتی دوارہ لیے گئے لون کی گیرنٹی لیتا ہے ایسے میں جب لون لینے والے ویکتی پر دیوالیا کی کاریوائی ہوتی ہے تو اس میں گیرنٹر پر بھی کاریوائی کی جاتی ہے معاملے میں یاچکہ کرتا نے نیائے میں یہ ترک دیا کہ دیوالیا سہیتہ کے چنوٹی والے حصے نیائے پرکریہ کا پالن نہیں کرتے ہیں تتھا سمویدھان کے انوچھید اکیس انیس اور چودہ کے تحت آجیوی کا ویاپار اور سمانتہ کے ادھکار جیسے مولک ادھکاروں کو پرباوت کرتے ہیں نیائے نے اس کیس کی سنوائی کرتے ہوئے آئی بی سی کی سمویدھان اکتہ کو برقرار رکھا ہے جس میں ویکتیگت گارنٹر کے خلاف دیوالیا کاریوائی کی عنومتی بھی شامل تھی معاملے میں نیائے نے نرنے سنایا کہ دھارہ پنچانوے اور سو کو صرف اس لیے اسمویدھانک نہیں مانا جا سکتا کیونکہ وہ ویکتیگت گارنٹروں کو لینداروں کی دیوالیا سنبندی آجکاؤں سے پہلے سنوائی کا موقع نہیں دیتے ساتھی نیائے نے معاملے میں ان دعووں کو بھی خارج کیا جن میں کہا گیا تھا کہ ان پراؤدانوں میں نشپکشتہ کی کمی ہے یا پراکرتک نیائے کا اللنگن ہوا ہے نیائے نے کہا کہ نشپکشتہ کا ملیانکن الگ الگ معاملوں میں الگ الگ طرح سے کیا جانا چاہیے نیائے نے اس بات پر بھی سہمتی جتائی کہ یہ قانون دینداروں کی اپیکشہ ادھار لیے گئے روپیوں کی رکشہ کرتے ہیں دیوالیا سنہیتہ قانون آئی بی سی کی سپریم کورٹ نے رکشہ کی ہے جس سے اب اس پر گارنٹروں کے سنبند میں لینداروں کے وشواس میں بردی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ رن داتا اس قانون کے چلتے دیوالیا گھوشت کیے گئے ویکتی کی گارنٹروں پر بھی کاریوائی کرنے میں ادھک سرکشت محسوس کرے گا وہیے نرنے ان لوگوں کو بھی سطر کرے گا جو لون لینے کے لیے کسی سنسطہ یا ویکتی کی بینا سوچے سمجھے گارنٹی لیتے ہیں سرکار نے کئی سالوں سے لون لے کر بھاگ جانے والے لوگوں کے خلاب دوہزار سولہ میں غیر نشپادت سمپتیوں سے نپٹنے کے لیے آئی بی سی قانون لاغو کیا تھا یہ ایک نیامک نکائے ہے جسے دیوالا ماملوں کو پنجگرد کرنے اور ان کا پریویکشن کرنے کی شکتی پردان ہے دراصل یہ ایک ایسی سمسیہ بن چکی تھی جو دیش کی ارثویہ وستہ میں گراؤٹ لارہی تھی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دیوالی اپنے ایک ایسی استطیق ہے جس میں رن لینے والا ویکتی اپنا رن چکانے میں اسمرت ہونے کی استطیق میں ہوتا ہے اس میں کوئی ویشیش راشی طے نہیں ہوتی ہے یادی کوئی ویکتی رن لیے پانچ سو روپے بھی چکانے میں اسمرت ہے تو بھی دیوالیا ہو سکتا ہے یادی آپ مومبئی کولکاتا یا چنہی میں رہتے ہیں تو آپ پریسیڈنسی ٹاؤن انسولونسی ادینیم انیسو نو کے انترگت آتے ہیں وہیں بھارت میں انیس سبی استطانوں کے لیے پرانتی دیوالا ادینیم انیسو بیس کے انترگت اپیل دائر کی جا سکتی ہے دونوں قانون سمان ہیں اور آئی بی سی دوارہ پرتستحپیت کیے جانے والے ہیں پرانتی دیوالا ادینیم کے تحت یادی آپ پانچ سو روپے سے ادھک کارن چکانے میں اسمرت ہیں تو آپ دیوالی اپن کے لیے آویدن کر سکتے ہیں جانکاروں کے مطابق یہ وشلیشن کرنے کے بعد کیا دیوالی اپن داخل کرنے کے لیے آویدن پورا ہو گیا ہے ادالت آویدن کو سویکار یا اسویکار کر سکتی ہے آویدن پر نرنے ہونے تک ایک انترم ریسیور دیندار کی سمپتی پر قبضہ کر لیتا ہے یدی آویدن سویکار کر لیا جاتا ہے تو ادالت دیندار کی سمپتی یا سمپتی کے خلاف کسی بھی قانونی کاریوائی پر روک لگا سکتی ہے ایک بار جب آپ کا آویدن سویکار کر لیا جاتا ہے تو آپ کی سمپتی عدالت دوارہ نیوکت ریسیور کے پاس سرکشت ہو جاتی ہے یہ ادیکاری تب آپ کی سمپتی کو لینداروں کے بیچ وطرت کرتا ہے جب تک کہ آپ نے جو سمجھوتا پرستاوید کیا ہے وہ آپ کے لینداروں اور عدالت سویکار نہیں کر لیتی ہے یدی ایک بار یہ پرکریہ پوری ہو جاتی ہے تو عدالت دوارہ دیوالی اپن سے مکت کر دیا جاتا ہے جس کے بعد آپ کو اپنے پچھلے لیندار پریشان نہیں کر پائیں گے اور آپ اپنے جیون کو نئے سیرے سے جی سکتے ہیں لیکن جب تک دیوالی اپن کی کاریوائی عدالت کے سمکش لمبت ہے تب تک رین لینے والے وقتی کو اپنے اور اپنے پریبار کے اسطیتو کے لیے نیونتم رکھ رکھاؤ راشی کے لیے عدالت میں آویدن کرنا ہوتا ہے